اہلِ حدیث ہماری حدیث کو ضعیف کیوں کہتے ہیں اہلِ حدیث تمہاری حدیث کو ضعیف نہیں کہتے ہیں ضعیف حدیث کو ضعیف کہتے ہیں اگر آپ صحیح حدیث بیان کروگے تو اہلِ حدیث اس کو ضعیف کیوں کہیں گے آپ ضعیف بیان کروگے تو اس کو ضعیف کہیں گے تو اہلِ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دوسرا کوئی حدیث بیان کرے تو اہلِ حدیث ہے گیا نہیں ہے تیری حدیث ضعیف ایسا نہیں کرتا ہے ایسا کرنا جائز ہے یہ بھی جائز نہیں ہے واقعی حدیث ضعیف ہو تو ضعیف ہے اگر کوئی آدمی مثلا کوئی دیوبندی یا بریلوی یا کوئی حنفی شافی کوئی بھی ہو یا ایل حدیث ہو اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے بخاری کی حدیث بیان کی مسلم کی حدیث بیان کی اور بالکل صحیح حدیث ہے ایسی حدیث بیان کی کیوں اس کو ضعیف کہے گا کوئی ایل حدیث ہاں کوئی جاہل ہوگا تو صحیح کو ضعیف کہے گا لیکن صحیح حدیث کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا ہے چاہے کوئی بھی اس کو بیان کرے